اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور سب ہی اپنی فیملیز کے ساتھ بہت خوش ہوں گے تو چلیے جی آج ہم لوگ ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم لوگ بنانے والے ہیں پاپٹی چارٹ ٹھیک ہے جو آپ لوگ افتار میں انجوائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کسی کو افتار پارٹی دے تو میں کہتی ہوں آپ کی جو ٹیبل ہے وہ لش ہو جائے گی اس آئٹم کے ساتھ بہت ہی ایزی ریسیپی ہے ٹھیک ہے اور اتنی ہی مزیدار تو چلیے جی ریسیپی کی طرح چلتے ہیں سب سے پہلے جی ہم نے لینا ہے دو کپ میدہ اس کے بعد اس کے اندر ہم نے شامل کرنا ہے وان ٹی سپون نمک پھر جی ٹو ٹیبل سپونز ہم نے اس میں ڈالنا ہے کوکنگ آئل ٹھیک ہے اگر آپ لوگ دیسی گھی کا استعمال کرنا چاہے آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اب جی ایک دفعہ ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے جو آئل ڈالا تھا اس کے ساتھ اب ہم لوگوں نے تھوڑا تھوڑا پانی شامل کرنا ہے اور اس کی ایک بہترین سی ڈو بلا لینی ہے اس میں آل موسٹ ایٹ ٹیبل سپونز کے قریب پانی جائے گا اور جو ڈو ہے وہ پریپیر ہو جائے گی یہاں پہ ڈو جو ہے وہ بن کے تیار ہے اب ہم لوگوں نے اس کو ڈھکے رکھ دینا ہے فور اراؤنڈ ٹین مینٹس جی ویورز اب ہم لوگوں نے لے لینا ہے میدے کا پیڑا ٹھیک ہے تھوڑا سا میدہ نیچے بھی ڈسٹ کر لیں گے اب ہم لوگوں نے ایک روٹی بیل لینی ہے اور اس کو چکور پیسیز میں کٹ کر لینا ہے یہاں پہ میں نے روٹی بیل لی ہے اب ہم لوگوں نے چکور پیسیز کر لینے ہیں ٹھیک ہے ایک option آپ لوگ کے پاس یہ ہے کہ آپ اسی point پہ روٹی کو پتلا کر سکتے ہیں اور بعد میں پیسیز کر سکتے ہیں اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ ابھی موٹی سی روٹی بیل لیں ٹھیک ہے اور پھر ہر پیس کو آپ باریک کر لیجئے گا جتنی بھی باریک ہم لوگوں نے یہ پاپڑی کرنی ہے اتنی ہی کرسپی اس نے بن جانا ہے جب ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے تو یہاں پہ جو پاپڑی ہے وہ ہم لوگوں نے اچھے سے بیل لی ہے ٹھیک ہے آپ باریک آتے ہیں اس کو فرائے کرنے کی تو ہم لوگوں نے یہاں پہ oil کو preheat کر لیا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے کتنے oil میں اس کو ڈالنا ہے کہ یہ ایک تو dip ہو جائے ٹھیک ہے اور secondly جب آپ کوئی بھی تنکہ رکھیں like شاشلک steak تو چھوٹے چھوٹے سے اس میں bubbles آنے چاہیے اب ہم لوگوں نے پاپڑی کو اس میں ڈال لیا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو کر لینا ہے فرائے گولڈن براؤن ہم نے اس کو کلر دینا ہے پاپڑی کا ایک طرف سے brown color آ چکا ہے ٹھیک ہے دوسری طرف سے بھی ہم اس کو تھوڑا سا اور brown کر لیں گے یہاں پہ جی پاپڑی بن کے تیار ہو چکی ہے اس کو ہم لوگوں نے oil سے نکال لینا ہے باقی کی بھی پاپڑی ہم لوگوں نے اسی طرح فرائے کر لینی ہے اب باری آتی ہے assembling کی ٹھیک ہے تو میں نے مٹی کی پیالی لے لی ٹھیک ہے مٹی کا برطن لے لیا جو پاپڑی چارٹ ہوتی ہے دہی بلے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو اگر مٹی کے برطن میں پریزنٹ کیا جائے تو بہت ہی پیاری لوک آتی ہے ٹھیک ہے ایسٹھیک سے لوک آتی ہے سب سے پہلے جی یہاں میں نے لے لیا ہے اُبلے ہوئے چنے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے چنےوں کو overnight بھگو لینا ہے اور اس کے بعد اس کو boil کر لینا ہے اب secondly ہم نے اس کے اندر شامل کرنی ہے پیاز ٹھیک ہے باریک باریک پیاز کو chop کر لیجئے گا تھوڑی تیر اس کو بھگو دیجئے گا تاکہ اس کی جو کڑوات ہے تھوڑی سی وہ نکل جائے اور ہم لوگوں نے وہ اس کے اوپر garnish کرنی ہے اب جو ہم لوگوں نے پاپیاں فرائے کی تھی ٹھیک ہے وہ ہم لوگوں نے سائٹ پہ garnishing کے لیے لگا دینی ہے اس سے کیا ہوگا لوگ بہت پیاری آئے گا آپ لوگ اوپر بھی اس کو crumble کر کے ڈال سکتے ہیں لیکن اس ایک بہت ہی پیاری سی present table سے لک آئے گی اب باریک آتی ہے اس میں دہی ڈالنے کی ٹھیک ہے تو ہم لوگوں نے تھوڑی سی اس میں دہی ڈال لینی ہے almost five to six table spoons تین سبز مچے ہم نے chop کر کے اوپر ڈال لینی ہے تھوڑا سا ہم لوگوں نے fresh پودینہ ڈالنا ہے اس کا flavor اور اس کی خوشبو بہت اچھی لگتی ہے اس میں اب جی اس میں ہم نے ڈالنی ہے green chutney جو کہ میں نے گھر میں ہی prepare کی ہے جس کے اندر ہیں تھوڑی سی سبز مچے دھنیا اور پودینہ ٹھیک ہے تھوڑا سا اس میں نمک بھی ہے یہ ہم لوگ freeze کر لیتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے easy ہے اور جب بھی کبھی پاپری چاٹ بنائی تو multiple طرح کی منسوسز رکھی ہوئی ہیں تو easy ہو جاتا ہے پاپری چاٹ کو بنانا even ہم اس کو دہی بلوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں چانہ چاٹ میں بھی ٹھیک ہے اس طرح کے ہر طرح کے سناک میں استعمال کی جا سکتے ہیں اب جی اس پر میں ڈالوں گی میٹھی چٹنی جو کہ میں نے املی سے بنائی ہے ٹھیک ہے اس کی ریسپی بھی پہلے ریکارڈ کر کے میں نے لگائی ہوئی ہے آپ لوگوں نے بہت پسند کی تھی انشاءاللہ میں دوبارہ بھی اس کی ویڈیو ریکارڈ کر کے لگاؤں گی جس نے میری پرانی ریسپی نہیں دیکھی میں اوپر لنک دے دوں گی ٹھیک ہے آپ لوگ اس کو وزٹ کر لی جائے گا آپ لوگ اس ریسپی کو بھی دیکھ لی جائے گا کیونکہ جو میٹھی چٹنی ہوتی ہے اور جو گرین چٹنی ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہاتا ہے اس طرح کی چیزوں میں اوپر سے ہم لوگوں نے تھوڑا سا چاٹ مسالہ سپرنکل کر لینا ہے اور جی یہ زبردس قسم کی پاپری چاٹ ہوم میٹ پاپری چاٹ تیار ہے ٹھیک ہے بہت مزیگی لگتی ہے بہت ہی ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک مجھے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ